موسیقی ہم کو کیا سیکھنا ہے آج یہاں پر کہ ہم اس بزنس کو سیریسلی کس طریقے سے کریں اور گلتیاں جو ہو رہی ہیں چھوٹی موٹی وہ کیسے ختم ہوں ہماری صحیح ہے میرا ایسا ماننا ہے کہ کوئی بھی آدمی جان بوچ کے کبھی گلتی نہیں کرتا گلتی ایکچولی جب بھی ہوتی ہے وہ انجانے میں ہو جاتی ہے کیونکہ جب اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ کچھ گلت ہے کہ صحیح ہے تو پھر کیا ہوگا ہو جائے گی گلتی اور نیٹ ورک مارکٹنگ میں جب بھی گلتی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک آدمی گلتی کرتا ہے اس کا کھامیاجہ بھگتتے بہت سارے لوگ ہیں نقصان کتنوں کا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے تو ایسا تو تیہ ہے کہ ہم لوگ گلتی کریں چلو اپنا پیر ہم کلاری پر مار لیں تو کم سے کم ہمارے کو چھوٹ لگے گی لیکن ایسا کوئی ادھکار نہیں ہے آپ کو کہ آپ کی گلتیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جندگیاں خراب ہوں سمجھا رہا ہے اور ہم لوگ نیٹ ورک مارکٹنگ بزنس میں کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں سے ہماری جندگی جڑی ہوتی ہے جتنے ہمارے ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں جتنے اپ لائن میں لوگ ہوتے ہیں جتنے ہمارے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک آدمی کے ڈیسیجن سے جتنے بڑے لیول پر ڈیسیجن خراب لیا جائے گا جتنے بڑے لیول پر گلتی کرے گا آدمی اتنے زیادہ لوگ ڈسٹروئے ہوں گے سمجھا رہا ہے کی نہیں آپ کو تو بھگوان کیسے کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں نیٹوک مارکٹنگ میں ہمارا گروپ بن رہا ہے یا جو کام ہو رہا ہے تو دھیرے دھیرے ہم کو کیا کرنا ہے اپنی گلتیوں کو سمجھ کے صدرتے ہوئے چلنا ہے سمجھا رہا ہے تو آج ہم لوگ ہی باتیں کریں گے صحیح بزنس کیا ہے اور غلط بزنس کیا ہے آپ کے جندگی میں دو طریقے کے لوگ ہمیسا آئیں گے اپ لائن کے روپ میں ڈاؤن لائن کے روپ میں اور کو لائن کے روپ میں کیسے ایک جو وہ سکھانے آئیں گے کہ یہ کرنا اور اس کو کرنے سے آپ کی جندگی بنے گی یعنی وہ اچھا سکھائیں گے ایک دوسرے طریقے کے لوگ جرور آئیں گے وہ بھی جرور آئیں گے ایسے ہوئی نہیں سکتا کہ نہ آئیں اور وہ وہ سکھائیں گے کہ کم سے کم جندگی بنانی ہو تو یہ مت کرنا جو میں کر رہا ہوں وہ کس لئے آئے ہیں کیا سکھانے آئے ہیں آپ کو کہ غلط کیا ہے اور کچھ لوگ کیا سکھانے آئیں گے صحیح کیا ہے اور ہمیسا ہوگا یہ سمجھا رہا ہے ایک پتا کے دو بیٹے ہوتے ہیں اور پتا جی دارو پیتے ہیں بہت زیادہ تو ایک بچہ سبق لیتا ہے کہ جندگی میں میں کبھی اس طریقے کی دارو نہیں پیوں گا کیوں کیونکہ میں نے اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے میں نے کیا دیکھا ہے ان کو گالی دیتے اور لوگوں سے بیجت ہوتے دیکھا ہے میں نے ان کو برواد ہوتے دیکھا ہے پوری تنخواہ نسے میں اڑاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے وہ سبق لیتا ہے کیا بات کا سبق لے رہا ہے اپنے پتا جی سے کہ میں کبھی ان کی طرح نہیں بنوں گا ایک دوسرا بیٹا ہوتا ہے جو بولتا ہے کہ میرے پتا جی پیتے تھے اس لیے میں نے پینا چالو کیا ہے سمجھا رہا ہے کی نہیں تو ہر آدمی کس دن جندگی میں جو نیٹ ورک مارکٹنگ کرے گا کتنے طریقے کے لوگ آئیں گے two types of people آئیں گے کتنے لوگ دو طریقے کے لوگ ایک کیا سکھانے آئیں گے کی صحیح کیا ہے دوسرے کیا سکھانے آئیں گے کی غلط کیا ہے سمجھا رہا ہے اور choice is yours always choice کس کی رہے گی کس سے سیکھنا ہے آپ کی ہمیشہ آپ کی رہے گی غلط بھی سیکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے صحیح بھی سیکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے سمجھا رہا ہے غلط بھی آپ کے surrounding میں ہی ہوگا آس پاس ہی ہوگا کوئی دیڈی خرچ کرنے والا کوئی فورم کے پیسے نہ جمع کرنے والا کوئی لفڑے کرنے والا کوئی بہانے بنانے والا کوئی غلط کرنے والا کوئی لڑکیوں کو غلط نگاہ سے دیکھنے والا ہمارے نیٹ ورک میں آگئی انہی کے بارے میں الٹی باتیں کرنے والا وہ بھی آپ کے surrounding میں ہوگا اور اچھے لوگ بھی آپ کے surrounding میں ہوگے choice is yours always آپ کی رہے گی کہ کس سے آپ کو کیا سیکھنا ہے سمجھا رہا ہے کی نہیں آپ کو اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساڑھے بارہ سالوں کی ہماری زندگی کے اندر اس طریقے کے لوگ آئے ہوں گے کی نہیں غلط لوگ اور اچھے لوگ دونوں mix آئے ہوں گے کی نہیں پھر غلط لوگوں سے ہم نے کیسے سیکھا ہوگا کہ یہ غلط ہے یہ نہیں کرنا ہے اور اچھے لوگوں سے ہم نے کیسے سیکھا ہوگا کہ یہ بالکل صحیح ہے اور ہم کو یہی کرنا ہے میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو تو اگر ایک بار یہ پتا چل جائے میٹنگ کے مادیم سے ہم کو کہ بھائی غلط یہ ہے صحیح یہ ہے تو پھر چناؤ کرنا آسان ہو جائے گا کی نہیں بتاؤں کافی بار ہم غلط کیوں کر جاتے ہیں کیونکہ ہم کنفیوز ہوتے ہیں ہم یہی جج نہیں کر پاتے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور یہ میٹنگ بار بار کیوں ہوتی ہیں وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ کو صحیح ٹریک بار بار یاد دلاتے رہے ہیں ہم لوگ سمجھا رہا ہے تو آج بھی ہم لوگ کیا کریں گے صحیح ٹریک یاد دلانے کا آپ کو پریاس کریں گے پورے ٹائم سفلتہ کا بھی کورس ہوتا ہے جیسے بخار کا کورس ہوتا ہے کوئی بخار چلنا ہوتا ہے تو تین دن کی دوائی دیتا ہے ڈاکٹر کی بھائی صاحب پورا کورس کروالو جب تک آپ یہ گولی ہیں لگاتار نہیں کھاؤگے تو پھر دوبارہ بائیرس لوٹ کے آ سکتا ہے ایسے بولتا ہے نا میٹنگ کا بھی کورس ہوتا ہے پورا ہے ایک میٹنگ میں آگے اگلی میٹنگ میں نہیں آئے ایک گولی کھا لی اگلی میس کر دی پھر اس کی اگلی وہ بھی میس کر دی پھر اگلی والی کھا لی سمجھا رہا ہے تو پھر تکلیف ہوگی کیسے کھانی چاہیے ہر دو مہینے میں ایک گولی ملے گی تو پوری سال کی کتنی کھانی ہے پوری چھے کھانی کتے لوگ تیار ہیں پوری چھے کھائیں گے کورس پورا کریں گے بیماری بائیرس دوارا لوٹ کے نہیں آنا چاہیے بیماری بائیرس باپس نہیں آنا چاہیے لوٹ کے سمجھا رہا آپ کو چلو اچھا ہے اور صحیح بزنس کیا ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا میں جو بھی باتیں آپ کو کر رہا ہوں وہ کیا سمجھ کے کر رہا ہوں کہ آپ بھوشے کے ڈائیمنڈ بننے والے ہو کیا ہو آپ ڈائیمنڈ میرے کو ایک بات بتاؤ جو ڈائیمنڈ بننا چاہتا ہے وہ تیاری آج سے چالو کرے گا کہ تب ڈائیمنڈ نو ازار کی ٹیم ہو جائے گی تب تیار ہوگا آج سے آج سے نا اور دائیمنڈ کی سوچ آج سے رکھنی پڑے گی کہ ہم ڈائیمنڈ بنیں گے کہ تب بھی نو ازار ساڑھے نو ازار کی ہو جائے گی تب بھی دو تین سو سیل رہ جائیں گی تب بھی تب بھی سوچ لیں گے کیا کرنا ہے آج سے نا ہم نے کیسے شروع کیا ہوگا جب شروع کیا ہوگا تب سے ڈائیمنڈ بننے کی سوچ ہوگی کہ بات میں ڈبلپ ہوئی ہوگی شروع سے ہوگی نا تو آپ کی کیسی ہونی چاہیے شروع سے رہنی چاہیے تو آپ میں سے کسی کو کوئی سکس و بات تو نہیں ہے کہ میں ڈائیمنڈ بننی پاؤں گا نہیں ہے نا میں پانچ باتیں بتا دیتا ہوں بس آپ کو ڈائیمنڈ بن جاؤ گے ان کو چھوڑنا مت کبھی بھی نمبر ایک پانچ سال تک اس بزنس کو کوئٹ مت کرنا پرستیتیاں جو بھی ہوں دکتیں جو بھی آئیں تکلیفیں جو بھی چلیں آپ کے گھر والے کچھ بھی بولیں رشتدار کچھ بھی بولیں پڑوسی جو بھی کہیں کمپنیوں کا جو بھی عال ہو دوسری کمپنیاں جو بھی لفڑے کریں اور کچھ بھی ہو جائے پانچ سال تک never quit this business کتنے سال پانچ سال سب سے پہلی کنڈیشن کنڈیشن نمبر ایک سمجھا رہا کنڈیشن نمبر دو جب تک ڈائمنڈ نہ بن جاؤ تب تک اس بزنس کی سیکھنے کی کوئی بھی پرکریا جہاں بھی ہو رہی ہو اس کو چھوڑنا مت یعنی ہمیشہ سیکھتے رہنا سمجھا رہا ہے آج کونسی پرکریا ہو رہی ہے اس بزنس کی سیکھنا یعنی آپ کا دماغ بڑھے گا آج نمبر ون چھوڑنا نہیں کتنے سال پانچ سال نمبر دو جب بھی ڈائمنڈ نہ بن جاؤ جب تک کوئی بھی کوئی بھی یعنی اینی ون ایک بھی ایک بھی سنگل کوئی بھی ایسی میٹنگ جہاں پر بھی آپ کو کچھ بھی سکھایا جا سکتا ہو اس کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں سمجھا رہا ہے کی نہیں کافی سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو چار میٹنگ میں نہیں آئیں گے پھر تین مہینے بعد آنے لگ جائیں گے اب ان سے پوچھو گے کہ بھائی صاحب کہا تھے وہ بولیں گے سر ابھی میں ایک جام میں بیجی تھا تو ایک جام میں بیجی تھا اس کا مطلب کیا ہے ایک جام پاس ہو کے یہ ٹیچر بننا چاہتا ہے ڈائمنٹ تھوڑی بننا چاہتا ہے سمجھا رہا ہے کی نہیں تو ابھی یہ کیا بنے گا ٹیچر بنے گا ڈائمنٹ بننا ہوتا تو ساری میٹنگ میں آتا ڈائمنٹ بننا بھی تو ایک کورس ہے پورا کا پورا اس کو چھوڑ دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ڈائمنٹ بننا چاہتا نہیں تو دوسرا کیا ہے سیکھتے رہنا کتنے سال تک جب تک ڈائمنٹ نہ بن جاؤ ہو سکتا ہے ساڑھے پانچ میں بنو تو چھے مہینہ سیکھو گی نہیں کیا آپ بولو گے سر نے بولا پانچ سال سیکھنا اس کے بعد بینا سیکھے کرو ڈائمنٹ نہ بن جاؤ تب تک سیکھتے رہنا تیسرا اور ویری امپورٹنڈ بینا کام کرے آج تک کوئی بھی اس دھرتی پر ڈائمنٹ بنا نہیں ہے یعنی کبھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ڈائمنٹ بننے کی سوچنا نہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ڈائمنٹ کبھی بھی کوئی بنتا نہیں ہے سمجھا رہا ہے ایک بار آلسی لوگوں کا کمپٹیشن ہوا اور آلسی لوگوں کا جب کمپٹیشن ہوا تو آلسیوں کو جگہ جگہ سے بلائے گیا کہ بھائی سب سے بڑا آلسی فائنڈ آؤٹ ہو جائے گا پہلے اس کو ریکگنائز کیا گیا تھا پہلے تو اس آلسی کو ڈونڈ رہے تھے اور وہ نہیں مل رہا جو پہلے والا پروسکار لے کے گیا یعنی دوہزار چودہ کا کوئی پروسکار تھا تو وہ لے گیا تھا اب دوہزار پندرہ میں پھر پرتیوگتا ہوئی تو کس سے زیادہ امید تھی اسی سے سارے مل گئے لیکن وہ نہیں مل رہا ڈونڈے نہیں مل رہا کہ کہاں گیا تو بہت دن میں اس کی خوجبین کی گئی تو دیکھا کہ اس کو بہت بڑے ناریل کے پیڑ پہ بیٹھا ہے ہے نا تو سارے راجہ کے گھرانے کے لوگ گئے سب گئے سینہ پتی سارے لوگ گئے وہاں پہ جا کے پوچھا اس سے اس نے کہا کیا بھائی مہنتی ہو گیا کیا آج کل تُو پچھلی بار تو آلسی گھتو نے وہ لیا تھا آوارڈ اس بار تُو مہنتی ہو گیا آپ ناریل کے پیڑ پہ چڑ گیا ہے کوئی آسان تھوڑی ہے بہت ساری مہنت کر کے چڑھا ہوگا اسے کہا نا نا ایسی بات نہیں ہے کسی نے بیج بو دیا تھا پیڑ بڑھ رہا ہے میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں تب سے سمجھ آرہا آپ کو تو کئی لوگ اس بزنس میں آنے کے بعد کیسے ڈائمنٹ بننا چاہتے ہیں کہ ایک گوڑا ادھر آ جائے ایک گوڑا ادھر آ جائے اور میں بیچ میں بیٹھا بیٹھا چابک چلاتا رہوں اور ڈائمنٹ بن جاؤں اتنا آسان ہے گا نا نا تو بینا کام کرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نمبر تین کبھی بھی آپ ڈائمنٹ بن نہیں سکتے یعنی بن نہیں سکتے تو کیا کرنا پڑے گا کام کتنے سال تک جب تک ڈائمنٹ نہ بن جاؤ جب تک ڈائمنٹ نہ بن جاؤ تب تک روز صبح گھر سے نکل کے ہم کو کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے کام کرنا ہی پڑے گا بیٹھ کے ڈائمنٹ بننے کی اگر کسی کی سوچ ہے تو آج سے ہی کوئی دوسرا کام ڈونڈ لو پانس سال تک چھوڑنا نہیں دوسرا سیکھنا کبھی بند نہیں کرنا تیسرا روج محنت کر کے روج محنت کر کے کام کرنا چوتھا اس بزنس میں ڈائمنٹ بننا دس ہزار سیل لانا ایک الگ بات ہے اور ڈائمنٹ اے جے ڈائمنٹ اپنے آپ کو ڈولپ کرنا ایک الگ بات ہے اس لیے ہمیں اماری کلاری پر ہمیسہ دھار رکھنی ہوگی یعنی اپنے کو ڈولپ کرتے رہنا پڑے گا پانس سال پہلے ہم کیسے تھے پھر ایک سال بات کیسے ہوئے پھر دوسری سال کیسے ہوئے تیسری سال کیسے ہوئے ڈائمنٹ کیا ہے ایک پروسس ہے جو کی ایک کوئلے کو چھیل چھال کے جیسے تیسے کر کے ڈائمنٹ بنا دیتے ہیں اگر ڈائمنٹ کے گون دیکھو گے تو سارے کے سارے گون کوئلے والے ہوتے ہیں ایسے اگر اس کا گون ڈھونڈ ہوگے تو کونسے گون ہوتے ہیں ڈائمنٹ میں سارے کے سارے کوئلے والے لیکن ڈائمنٹ اور کوئلے کی ریٹ میں کتنا آنتر ہوتا ہے آپ بتاؤ میرے کو ابھی میں ریسنٹلی دو ڈائمنٹ کی ہوں اٹھی لے کے آیا تو اتنا چھوٹے سے اتنے چھوٹے سے اتنے پیس کا آٹھ پیس لگے ہیں یا نو پیس لگے ہیں بہت چھوٹے ہیں بارک بارک ہیں لیکن ان کی قیمت کتنی ہو گئی ہے بہت زیادہ کیوں ہو گئی ہے کیوں کسی خدان سے اور بہت سارے پیسوں پہ کام کرنا چالو کیا ہوگا کسی جہوری نے اور جہوری نے جب کام کیا ہوگا ان ڈائمنٹ کے اوپر تو کیا ہوا ہوگا تھوڑے سے کوئلے کے پیس ٹوٹ کے بھگ گئے ہوں گے کچھ نکل گئے ہوں گے کچھ نے نکار دیا ہوگا کچھ نے منع کر دیا ہوگا کچھ لائک ہی نہیں ہوں گے لیکن کچھ بہت ہی پیس ایسے ہوں گے جن پہ کام کر کے ان کو ڈائمنٹ بنایا گیا ہوگا سمجھ رہا ہے آپ کو کی نہیں تو آپ کی ہمیشہ کانٹ چھانٹ تراسی گری چلتی رہے گی کون کریں گے آپ کو یہ سب آپ کے جوہوری یہ کانٹ چھانٹ پر کیا ہونے دینا کام میں نے ایسے پڑھا تھا ایک کتاب میں کہ ہر پتھر میں ایک خوبصورت مورتی براجمان ہے بات کو دھیان سے سنو ہر پتھر میں ایک خوبصورت مورتی براجمان ہے بس فالتو کا پتھر ہٹانے کی ضرورت ہے جو ایکسٹرا ہے اس کو ہٹانے کی ضرورت باقی مورتی تو سارے پتھروں میں براجمان ہے اب اسی بات پہ میں بول سکتا ہوں آپ میں سے ہر آدمی میں ڈائیمنڈ بننے کی چھمتہ ہے سب میں کسی کی کچھ بھی عمر ہو کوئی گاؤں کا ہو کوئی جاتی ہو چھوڑا ہو جو بھی ہو سمجھ رہا ہے کی نہیں سب لوگ کیا ہوتے ہیں اپنے آپ کو یہ پروف کرتے ہیں کہ سر میں گلت آدمی پہ کام مت کرو آپ یہ بولتے ہیں انڈریکلی یہ کیا بول لے کوشش کر رہے ہیں کہ گلت کوئلے پہ کام مت کرو ہمارے باپ دادے کوئی خاندان میں ڈائیمنڈ نہیں بنا کیا بات کر رہے سر سکھاؤ مت آپ سیدھی سیدھی بتاؤ یہ کرو لوگوں کو آگیا دینا چالو کر دیتے ہیں اپلائن کو سکھانا چالو کر دیتے ہیں یعنی یہ کیا پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کوئلہ ہوں کوئلہ تھا اور کوئلہ ہی رہوں گا میرے میں ڈائیمنڈ بننے کی کوئی جھوٹا ہوں مہان جھوٹا رہوں گا سمجھ جا رہا ہے کی نہیں سمجھ جا رہا ہے میرے سے بہت زیادہ محنت کی امید کرنا سر گلت ہے میں آلسی تھا آلسی ہوں آلسی رہوں گا بتاتا آدمی ہم تو ایسے ہیں جی کہ گال پہ مکھی بیٹھ جا ہم تو تین تین کام ہوتے دینا ہے نا پانچوان اور لاشٹ بن پانچوان اور لاشٹ بن is the very important point وہ کیا ہے کہ ہمیشہ آپ کو محنت کرتے رہنی ہوگی ہارڈ ورک کا کوئی بھی substitute نہیں یہ پانچ سب باتیں جو میں نے آپ بتائیں اگر آپ ان کو کرنے کو تیار ہو جاؤ ہارڈ ورک دعا دار کرو گے یاد دلاؤ میرے کو پانچوان کیا ہے ہارڈ ورک ہارڈ ورک اگر آپ دعا دار کرو گے اپنے اوپر لوگوں کا جو اپلائن آپ کے اوپر صدار کرنے کی کوشش کر رہا اس کو ہونے دو گے ایک بات اور سمجھ لو کی ہر نہ ہوتی تو بھگوان اس پلانیٹ پہ ہمیں بیستہ ہی نہیں وہ سورگ میں رکھتا کہ بھائی تو سورگ کے لائک ہے جیسے ہی ہم میں کوئی گلتی آئی اس نے لات ماری جا صدر کیا سمجھ جا صدر کیا تو ہم لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں اس پلانیٹ پہ کس لیے آئے ہیں درتی پہ صدر نے کے لیے یعنی ہمارے اندر گلتیاں گلتیاں ہیں لیکن کیا ہے تکلیف کیا ہے کہ ہم کو دیکھتی نہیں جیسے ہم صبح بائیس سال پچیس سال کے ہوگے صبح اگر تیار ہوں گے اور بال بنائیں گے تو ہمیسہ سیسے کے سامنے ابھی بھی جانا پڑتا ہے کیا پچیس سالوں سے بال کار رہے ہو پھر بھی آج بھی سیسے کے سامنے کیوں گئے صبح کیونکہ آئینہ صحیح طریقے سے بتا سکتا ہے کہ تیرے بال صحیح ہوئے ہیں کی نہیں ایسے ہی اپلائن آپ کی زندگی میں آئینہ ہے کون ہے وہ آئینہ آئینہ ہے آپ آئینہ کے سامنے جیسے ہی آپ جاتے ہو تو آپ آئینہ ہے ترنت آپ میں انگلی کرنے لگتا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح نہیں ہے دیکھ یہ چیز غلط ہے ایسے نہیں ہونا چاہیے بس آئینے میں کیا انتر ہے آئینہ بولتا نہیں ہے ہم کو خود جج کرنا پڑتا ہے غلط صحیح لیکن اپلائن کیا کرتا ہے بولتا ہے سمجھ رہا اور جیسے بولتا ہے تو کئی لوگ تو کیا بولتے ہیں کہ سر جب بھی آپ کے سامنے آجاؤ تمہارے تو کیا تکلیف ہے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہے ہے کی نہیں تو آج کے بعد کبھی بھی آپ کو صدرنے کا کوئی بھی بولے کہ جھوٹ جادہ بولتا تو جھوٹ تھوڑا کم کر ہے نا اور کئی چیزیں آپ کو صدار کریں آپ کے اپلائن آپ بتائیں کہ یہاں غلط ہو یہاں صحیح ہو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں تو غلط نگاہوں سے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کوئی لے کو کیا بنانا چاہتے ہیں وہ ڈائیمنڈ ڈائیمنڈ ہے نا ڈائیمنڈ بنانا چاہتے ہیں تو یہ پانچ کے پورے پوائنٹ نمبر ون پانچ سال چھوڑنا نہیں کتنے سال تک پانچ سال تک کبھی بھی کمپیریجن بھی مت کرنا ہمارے بزنس کا کسی اور دندے سے پانچ سال کے اندر کبھی بھی کمپیریجن نہیں کرنا نوکری سے لوگ کیسے کمپیریجن کرتے ہیں تین مہینہ سر میں نے کام کیا آپ کے ساتھ ہے نا لوگ آئیں بھی جوئننگ نہیں ہوئی سر دیکھو اور تین بھی جوئننگ نہیں ہوئی تو میرے کو کچھ بھی پیسے نہیں آئے بتاؤ کتنا کھا کمپیریجن کر رہا ہے تین مہینہ پندر ہزار ابھی نوکری جیتے گی کیوں جیتے گی کیونکہ یہ بزنس ہے آپ کو بنانا پڑے گا اس کو اور بنانے میں ٹائم لگے گا سمجھ رہا ہے کی نہیں لیکن پانچ ازار کی نوکری سے اس بزنس کو ساڑھے بارہ سال کا آدمی سے کمپیریجن کرو اب بتاؤ لیکن کمپیریجن جلدی نہیں کرنا جیسے فسل ہو نہیں ہے تو اس کا ایک منیوم پیریٹ ہے آج بیج ڈال کے آئے اگلی دن خور پی لے کے اکھاڑنے چلے گے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا ایک دن میں ایک دن میں کیا ہوگا بیج میں کتے دن لگیں گے جتنا اس کا ٹائم پیریڈ ہے اتنا ٹائم پیریڈ لگے گا نا اس بزنس کا بھی ٹائم پیریڈ ہے اگر آپ کو you want to be a rich you want to be a diamond you want to be anything more جو بھی چو آپ بننا چاہتے ہو آپ کو اس کے حساب سے یہاں پر وقت دینا ہی پڑے گا سمجھ رہا ہے کی نہیں اور اس کے لگا رہنا پڑے گا بیچ میں کمپیریڈ مت کرو کسی بھی چیز سے جب تک کہ آپ پراکاشتہ پر پہن جاؤ یعنی پراکاشتہ وہی ہے اگر کمپیریڈ کرنا ہو تو منیمم پانچ سال والے دھندے والے کا کمپیریڈ کرو ہمارے ہاں ہے نا جتنے بھی کمپنی میں سب سے کمپیریڈ کرو لیکن کمپیریڈ کس سے کرتا آدمی پانچ ہزار کی تنخوا اور ایک مہینے کا آدمی نیٹورکنگ کا کہ دیکھو اس سے بتاؤ کچھ ہو ہی نہیں رہا ایک مہینے میں کیا ہوگا بھائی ایک مہینے میں کچھ ہوگا نہیں سمجھ رہی ہے تو ان پانچ باتوں کا دیان رکھ رکھ